اللہ کا قرآن پر نہ جانا اگر سوٹے دیکھو کیا حضرت ادرائیل علیہ السلام مرن والد نال کی نیہا کے گار پر اندر سنو کیا فرمائے اَلَّبِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَاقِ موسیقی جناب حضرت کی درائیل علیہ السلام کے ہی گال کریں آدھے کن سلام اللہ علیکم یقولونا آدھے گال کریں سلام اللہ علیکم اوہ مرمالا تیرے ہوتے اللہ دی سلام دی ہو رہے تیرے ہوتے اللہ دی رحمت ہو رہے اوہ اللہ کا پندہ آمدہ دنہ دیر خاطر آیا ہاں ہوتے حیل دہ جمعنا پیش بھی آتے ہیں مرمالا جواب دے دے اوہ اللہ دے پاک پریشنے میں کوئی خاندان میں تجدہ کر کے کنبے دے قبیلے میں تجدہ کر کے لوگ دے اشت جدی اولادی تجدہ کر کے میں کوکی دے گھن رہے دے ہو اور لوگوں قسم اللہ پاک دی اللہ دے قرآن فرمے دے موجہ نہ دے غمہ نہ دی اے جہاں نے اے آردی جہاں نے اے مکر والا جہاں نے اے ختم کر دیون والا جہاں نے سارے جہاں کے جتنیانے متینے آردیل انہ کو فنائے مکو وننے اے ساتھے گھن کے نینے جلی شاہ کو فنائے کہنیو ہمیشہ ہمیشہ واستے اوہ کے لئے پھر میں نے آبا یارب جنت ہی ادخل الجنہ آچال جنت داخل دیون اوہ لگا امیرہ غریبہ سراؤ کیسا خوش نصیب اوہ مسلمان جنڈی روح نکلے فرشتے پہلے سے اقبال کرے جنڈی روح نکلے فرشتے سلام دینے جنڈی روح نکلے تو فرشتے پہلے جنتی خوش خبری سناوے بل گئی آکھوں کیسا خوش نصیب اوہ مسلمان کلمہ پہنالا یارب جنڈی روح نکلے تو فرشتے پہلے جنت داخل دینے اللہ دے قرآن گلو ہیک بئی گالی پوچھو جا نیک بندہ دی روح نکلی فرشتے ازتنال کی دیوے نن جنڈی روح نکلے فرشتے پہلے جنت دے ازتنال تیرین پروٹو پولنال تیرین جنڈی روح نکلے جنڈی روح نکلے جنڈی روح نکلے سیانے بندے بیٹے ہوں تو رہی لاکہ جنڈی روح نکلے صاحب ہوئے اپنے گھر ہو اپنے دیرے تو اپنے پنگلے تو ٹورے سجے خبے گنمائن ہوئے ایسے اگر پیچھے بندے ہوئے پروٹوکول ہوئے جناب اللہ بلے بلے ہی نہیں پہی ہوئے تھے جتے بندے نہ ہوئے اُتھے کوئی بندہ ہی نظر نہ آئے ایک کو بندہ کھڑا ہوئے تھے پرے کلو آگر باہو باہو اٹھ پیسی بہن پر لے دیرے آنگرہ ساڑھے گے سنیار کتنی عزت اگر بندے دید نہیں کیتی عزت نہیں کیتی تو میں ایک دنیا ملوم تھی میں کیتے میرا میرا کوئی دوست نہیں کہا نہیں کوئی سجا نہیں کہا نہیں پر لے بندے دی جو پچھو عزت کیا کر خاکج ملے ویسے قرآن دی قسم اللہ دا قرآن فرمین دے جڑے بے اتھو عزت نار روح ٹوڑی ہے نا اللہ فرشتہ کو حکم دے فرشتہ جدی کو ملے مقبول بندہ آنڈا پے دوسرہ جنت دروادے دے کھڑے تھی انہوں آمن والے مہمان بے استقبال تک کر رہے نا قرآن سنا مچہ اللہ دا قرآن دے ایمین ایزا لب حلاق دروشی پروان خلیز آنگر اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آوہ یارہ سن خالق کائنات نے فرمائے اجلا میرا بندہ جنی روح فرشتہ گھر کے آنڈے پہ نیک بندے بھی میں اللہ کو جنت تاخلہ دے سام پہشت تاخلہ دے سام فرمائے اللہ کیا ہی ہو فرمائے نانا رب رسول کو منون دوبار جائیں دنیا دے رہ کے اچھے عمل کیتے ہیں اچھے عمل کیتے ہیں میں اللہ انہ کو جنت بھیجے سام استقبال بھی کر دے سام لوگو اللہ دا قرآن سنا دعا منگو اللہ تلی میری دلہ و قبول فرمائے اللہ کریم لی دلہ و دل سلام کناب بھائی محمد عبداللطیف مرہوم دے روح بھو جانا سارے آمین آقا فرمائے جانے بھو جانا سنو ڤو ambنی مرگو مرگو و من صلح سلام 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 علیکم بما صبرتم فنیون راقبتنا اللہ فرمائے بیشت داخلہ دے سان جنت داخلہ دے سان کے گول کہ کو داخلہ ملے رب نے کئی سیدہ دے کر نہیں کیتا کہیں قریش تا ذکر نہیں کیتا کہیں جگیر داد تا ذکر نہیں کیتا کہیں امیر تا غریب تا ذکر نہیں کیتا حالت کے قائلات میں فرمائے جنت چون کو جا دے سان جہیں دنیا دے آکے ومن صالحات اچھے عمل چاہ کیتے نیک عمل کیتے چند اکم کیتے اللہ فرمائے تلا نہا جے قطمی آبائی دھم و ازواجی ہم و ذریات پاپا نیکے ناڈا نیکے پر ناڈا نیکے گھر والا نیکل دریا نیکل پتر نیکل پتر نیکل پتر پتر نیکل جکر ساری فیملی نیک ہے اللہ فرمائے جدایاں نہ پیسا جنے ایک دلہ والی حویلی دنیا تکھن میں اللہ پی رحمت و نصار جنے دے جی بٹھا داخلہ دیسا اگر سارے جنہی قیلی جے 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 عمل چاہ کیتے اللہ فرمائے جنہ کے داخلہ دیسا لوگوں اگلے جمعے دے غور فرماؤں جب نیک بندے جنہ میں دوا دے پوشن دو کیا نتیجہ دکل سی فرمائے سلامل سلاملال علیکم تو آدھے اللہ دی سلام کی ہوئے تو آدھے اللہ دی سلام کی ہوئے تو آدھے اللہ دی رحمت ہوئے جنبی لوگ اکسن او اللہ دی فرشتہ سادی دور نکلی دوسرا استقبال کیتا جنبی دردادے آگے سادا استقبال پیتھیندے اے نسو اللہ کو سادا کیرا عمل پسند آگے خدا دی قسم قرآن گوای اللہ دی فرشتہ فرمی سرمبی با سابا ردن فانیم وقبت دار دوسرا دنیا ہر برائی ہر مصیبت مقابل تنہ سبر گیتا تھے سبت بدلہ جنبت میں لگئی ہے سجدہ درخورت فرماؤ درہک بیا جملہی عرض کرنا چاہتے ہیں سلام اللہ نہیں عرض کرنا چاہتے ہیں سلام اللہ او کیسے خوش نصیب چولی نبی دی سر خلامدہ دے روح نکل رہی ہے جھولی اللہ کے نبی دی سر خضورت خلامدہ حضورت دی جھولی دے بچ جو دے روح نکلے وہ کیسے خوش نصیب ہے سبان اللہ ارادہ ہوئے جہاں مدینے پاک شلو جہنہ ارادہ ہوئے جہاں محبت جہاں حد کھڑا کرو ہیں جہنہ مولا تو قریب میں اسسارہ کو حج بید اللہ روز رسول اللہ کی دلت نصیب ہے آمین آخو چوچی راسنا ہے بخاری شریف ضرورت پیونیاں ایسے ہیں پتنکیل کتاب ہے بخاری شریف شرعہ انوار الباری بخاری شریف شرعہ لکھنوالا کون ہے علماء جو برد بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں اللہ معلومہ شاہ کشمیر انہیں بھی حدیث کو نقل خربائے اور جی کوئی شوق ہوئے آپ نیک سیٹے مطالعہ کر سکتے لیکن میں اپنا موضوع نہیں پاہنے آخو چوچی رسول اللہ مولے جیان آخو چوچی ایمان وعلان ذرا مدینہ تل منورہ چل دے آئے اللہ دے محروف دے شہد نہ چل دے آئے کہ حضور نہ غلانے جنات نہ ہے جناب حضرت طلاح حضرت طلاح ربی اللہ تعالیٰ انہوں نہ بنائے اور لوگو امہ دے ناندہ حضرت طلاح اور باپ گناہ کے رباب حضرت طلاح بن رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے لوگو باپ بھی صحابی رسول ہے بیٹا بھی صحابی رسول ہے اور ہی حضرت طلاح دے اممہ بھی صحابی ہے بھائی بھی صحابی دھینہ بھی صحابی ہے پورا خاندان پورو تپر حضور دے غلام دے صحابہ دے امہ دے بھائیوں دے غورد نارشان حضرت طلاح قوم جوانے کتنی عمرے ستارہ تو اٹھارہ سال عمر مبارک صحابی رسول دی داری مبارک لہنی پہ یہ مصد مبارک لہنی پہ یہ چھتی جوانی والا جوانے اتنا بہت بڑا عابد ہے ستارہ تو پہلے مسجد دن میں آنا کب تو آخر مسجد کیوں بہر نکلنا جردلے اللہ تے گھر دنر مسجد نبوی دنر حضرت طلاح قنبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بھائی دن میں مصروف کھڑے امینا سوم پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ نبوی دن نا دیکھنا آپ نیکھنے کے مشکران دیان آپ نیکھنے کے خوش دھینا آہ دنیا بالو دنیا جہان تے امید غریب تے مسکیم تے یتیم مشکران موجو لپا کی راندہ مکانے تے زہرہ دابا مشکران موجو نور دی اللہ تے نکل دیان مہم میری واری دن کونی واری ایس میں سر سکت چلو دروشی پر دروشی وانا حضور دی امید غریب تے نا دیکھنے کے خوش دھینا اوہ جمان مہازم نا قرآن بھی کلاوت کریا چھتی جمانی والا صحابی رسول پردہ رہن نیا اللہ دا پاک نبی سنے بھی ہا اللہ دا پاک نبی سن سن کے خوش بھی دھینا آہ لگا وقت گذردہ گیا وقت گذردہ گیا کچھ نہیں آباد حضرت اطلاح رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی دن نظر نہیں آئے ہیک دیوہار بھی نہیں آئے بہی دیوہار بھی نہیں آئے پریجی چوتھے پنی نمہار بھی نہیں آئے مسلسل کچھ دی جب صحابی رسول مسجد نبی دن نظر نہیں آیا ملے پاک نبی نے فرمایا اوہ ملے صحابہ ملہ غلہ مسجد نظر نہیں آنا ملے پاک نبی دن نمہار جماعت دب غیر تھی دی نائی اوہ دب غیر جماعت دن نمہار پہدانا ہا اندھی تک لکبیر اولائی خود میں تھی لی آئے اوہ ملہ تلاحہ ندر نہیں آنا لوگو جا غور بھی ناک سروار ہننہ دی اولاد ہے جنہ سہب اولاد بیتھے اوہ بھی گوھر کرو ہننہ دی اولاد لیں اوہ بھی دیرا غور چکرل ہننہ دی چہتی جوانی والے نوجوان کو تو دنیا میں ٹور گئے اوہ بھی دیرا غور چکرل صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت تلاہ دا سخت بیمارے حضرت تلاہ اللہ چارے مات کی کشم کشد اندرے سینئین اے ملوم دینوں میں زندگی تھی آخری لمحہ دل خدا دی قسم میں پاک نبی دے سامنے جب صحابی رسول نے احال سوڑا ہے میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھم برگا بھی جوان سو آگل حضور نے فرمائے سہازہ آؤ میرے نال چلے ہورنے کو جب تک میں اپنے غلام کو نہ پچھا اپنے غلام کو ان کے نمی سامنے کو سکون آمدہ نائی اوہ لوگو اجدہ اوکھا دور آگے مشکر دور آگے وائے سکھا باپا بیمارے سکھا پتر پچھن کسے تیار کھنی رندت کے من میں لسکھا بھائی بیمارے بھرا تو بھرا پچھن کسے تیار میں رل دے جن مرولہ بھائی تو بھی نہ توڑ گے پر سکھا بھی را جناب پڑکی تیار نہیں خوشی خطہ میں موت خطہ میں جناب اللہ اے آپ پہ جن نہ لڑ پھن لوگو جب میں پاک نبی کو پتہ چلے منا غلام سکھ مارے مدنی سرکار نے فرمائے اومن صحابہ آؤ میرے نال چلو جب تک میں اپنے غلام حضرہ کے طلاقوں کو نہ پچھا میں رسول اللہ کو سکون نہیں آنا کیسا قریب نبی ہے کیسا رحیم نبی ہے آپ نے غلام دنہ سوکے سکون نہیں دیاندہ اللہ دی قسم جا کے پیادا اللہ دا قرآن ہے اللہ ساکھو نبی عطا فرمائے تو آپ نے بستہی رحمت بڑکی ہے دشنا بستہی رحمت بڑکی ہے جوڑاں پتکان دی کناتی مخلوق بستہ رحمت بڑکی ہے میرے آپ نے الفاظ نے قلام اللہ دا ہے زبان سوئے رسول کریم دیئے وہ آیات میں پڑکے سوئے نمبر مفت نہیں پڑھتا دعا منگو اللہ کری میری تلاوت قبول فرمائے اللہ کری میری تلاوت سوال اور بھائیت اللطیف صاحب مرہم گے گنیے میں تو رکھیں اللہ روح کو سوا پہنچا میں آمین آکھا قرآن ہے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم و نام اللہ روح او سلناک اللہ رحمت اللہ 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 محبوب ہے جہان باستے دیں روح جہان باستے نہیں میں اللہ نے کہا تمام جہان باستے سراختہ رحمت نبی پر آکے دھے دیں مجسم رحمت نبی پر آکے دیں اللہ آج دا پندہ پندے تو اگلی ریندے بندہ پندے کو قتل کیتی بیندے ایک بندہ بلی مریندے اوہ تو بھی افسوس لگت رہے ہائے میں کیا کیتا ہائے میں کیا کیتا ہائے میں کیا کیتا تو جا پندہ مسلمان کو قتل کیتی کھڑے اندے سر دل میں تھوڑی بھی خانسی بھی بیدا میں تھا یلہ دے خوف دے وجہ کرو آبو یارا مسجد نبوی ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دنے تشریف فرمائے انسان نہیں جن نہیں فرشتہ نہیں جانوارے دلیے دلیے مسجد نبوی دے صرف دنے رئیے گھمو دی گھمو دی سونے پاک نبی دے رحمت والے چول مبارک دے کونے دے سر راکے آکے سم گئیے وہ حضور میں اٹھے جناہا آپ نے خلا مدنال مجناہا امیرہ غریبہ سنا اگر سونے پاک نبی دنے لوگو لے دے انہوں اپنے خلا مدنے چہرے کو لے دے حضور میں اٹھے جناہا دلی کو نندر آگے لے رحمت والے چولے دے ساروں ویدے نندر کیوں نہ آوے سکون کیوں نہ آوے تسکین کیوں نہ پہنچے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے آمین صحابہ کہنچی چاہ کے آو کہنچی چاہ کے آو صحابی رسول کہنچی چاہ کے آیا اللہ دے پاک نبی نے بلی کو نہیں اٹھایا حق کا نہیں لیتی حق دے شارے نال نہیں بھجایا اللہ دے پاک نبی نے اپنے چولے مبانا کو قطر چھوڑے قطر کے دیا بھٹھی کے جیرے نمان لگ تھی من لگے بلی دوں میں حنور دے چولے دے سر رکھے سکھے ہوئیے میرے پاک نبی کی خدمت اختصر نہ صحابہ نے عد کی تھی یا رسول اللہ آپ قریم یہ تھی ہو ہے ایک کو اٹھایا نمی چاہ چولا کا قطر دی تیرے چولے خودا عیب لاری تیرے بربلی کو نہیں اٹھایا اللہ لوگوں میرے پاک نبی دیکھ مبارکنی کو اور سور آگے حلو روپن بھر میں نے صحابہ قصہ میں میں کوئی خالے کے قینات دی جہنے کو براہاں کے نبی بنا کے دنیا دے 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 جہنے ذات نے میں کوئی صرفتہ رحمت نبی بنا کے دنیا دے 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 جہنے میں دلی دیاران کو دیکھتے میں نبی بھی رحمت پرداشت نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی کہ این دلی کو بے ارامہ کی میں کرا دل نے فیصلہ کی تے ٹاکی بلا گھنزا ٹوپے تا بھر گھنزا برمے کو جو اللہ نے قریب بنا کے بھیجے گئنے سکون دندر میں کل مداخلت نبی آکران اوہ لوگوں اصدعوں نبی دا کلمہ پہنے والے ہیں جہنے دلی کو بھی دے سکونہ نہیں تھے منہ دا رول گیا ہے تباہ ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے سکت سادہ محفوظ میں مار سادہ محفوظ میں جان سادہ محفوظ میں داکو پڑ گیا ہے کاتل پڑ گیا ہے چوڑ پڑ گیا ہے زانی پڑ گیا ہے شراہ بھی پڑ گیا ہے پران پران گیا ہے جتنیاں بیماریاں سادہ انمر اوچینے گندے لگ گندے ہونٹ چھتا میٹو بھی پیا آنڈیاں نہیں اوہ لوگوں جائے اپنے ایمان کو بیماری کو نہ بتایا زید والی ایمان کو اپنے ایمان کو نہ بچایا رسول والی ایمان کو اپنے ایمان کو نہ بچایا بھاتلہ تولان کو اپنے ایمان کو نہ بچایا خصوصہ میرے بھی زر جلال دی سمجھو تباہ درداد ہی گئے اسے کامیاب پڑ گئے جنہیں پیچر میں چھو پہر میں چھو چلنہ میں چھو خوشی پچھو خمی میں چھو لیندین میں چھو تکارہ تکھو معملا دی چھو سنت رسول اللہ بھی خشور و آبے تو آکو تھکاوٹ مسوس نہ تھی پیوے دہت دے آکوہ سبحان اللہ اللہ نے محروم تُرے کی دیگنے دیں بولو اپنے غلام کو پچھن حضرات اطلاح کو پچھن تشریف کی دی کون میں نے پیلن جو تمام نبیان دے نبی رسولہ دے رسولہ اپنے غلام کو پچھن پہنے اپنے نوکر کو پچھن پہنے پہنے عجز مداریہ پہنے پہنے کیونکہ دے کلمہ پڑھ دینا حضورتا غلام نے امیری غریبی اللہ تھی تقسیم ہے کہیں کو امیری بنا نہیں یا غریب بنا نہیں بند دیوست نہیں امیلی اللہ دیتا ہے لیکن خوش نصیب مسلمان اوہے جینی دل ہر گلے غریب بنا لگی غریب دا ہم درد ہونے یتیمہ دے مسکینا دا ہم دردے خدا دی قسم و زمیدار خوش نصیبے بندے کو بندہ نہیں سمجھ دا غریب دے تک نہیں پہنگی یتیمہ کو پیر تا لڑکے دے سمجھو کہ میں اپنا گھر جہنم میں جب بڑے نہ پیاؤں جنہ دے جنیبے بڑھیں حضورتونین چلیں صاحب انعالین اے اپنے غلام دروازے دے پہنچیں کنڈی کھڑ گئی اندرو آوازے یہ مندق تنگ باف کہوں نے دروازے دے کنڈی کھڑ گا مرمالا جواب ہے انا محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھڑا پڑھا 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 میں اللہ کے نبی اللہ کے محبوب میں اپنے غلام طلاح کو ملہ نہیں آیا اندہ پوچھا نہیں پڑھا کھڑھا 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 دروازہ کھڑھا سجنوں درہ خوالہ سنو حضور اندر تشریف گئنگے میں کو کچھ جاج پڑھے نہ میں کو فیصلہ کروے نہ جنہ دے گھر دے اندر اللہ بے حبیب نے قدم رکھا ہوں گا رحمت آئی ہو سی یا نا آئی ہو سی رحمت آئی ہو سی یا نا آئی ہو سی حضور پہنچے حضور پہنچے کیتا کیا ہے فرمایا کیا ہے تو دروشی پڑھے ملی اللہ محمد علیہ وسلم اللہ محمد علیہ وسلم اللہ محمد علیہ وسلم اللہ محمد علیہ وسلم آوہی آراب سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی حضرت عطلہ بن برا رضی اللہ تعالیہ انہود کارگنہ تازل تھے دلے میں پاک نبی نے پرشاند فرمایا السلام محلی دنیا تلاح بن برا اے برا دا پتر تلاح تیلو تے میں اللہ دے نبی دے سلام ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے میں تینا نبیان لوگوں اللہ دے پاک نبی سلام کی تے حضرت تلاح اتنے سخت بیماران اتنے لاچارن اللہ دے پاک نبی دے سلام کو سو سگیا جواب نے سمیہ نہیں بیماری کی حالت نمو بطلائے لوگوں گرسوں میں نے باک نبی نے جب حضرت تلاح حدیقیت یہ دیت ہے سوہے باک نبی اینی فرمایا اے دا بیمارے لاچارے پہل سگدہ نہیں سو سگدہ نہیں رباندہ کوئی فیٹا کہنی آؤ چلو گاپا دل گئے جن ٹھیک ٹھیک گیا دوبارہ والا سننا وہ یارا اللہ دے پاک نبی اینی فرمایا سوہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تلاح رضی اللہ تعالی نوڈی چار پیدے مہگل سیران دیال پاسو ہم پاسو بے کے سوہے پاک نبی نے کیا تیتا حضرت تلاح رضی اللہ تعالی انہودا سوہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی سرکار دی جھولیے سارا حضرت تلاہ جائے میرے پاک نبی فرمائے اے رضا مدنی سرکار دی جھولیے اولاد والا میں پادے کنوں پشتا کئی عام بندے بھی گال نہ ہائی اللہ دے پاک نبی دے خرمانے اوپرا عجرات تیرا پتر فوت کی نسی جنہ باپ نے سونے اسی باپ دے دے کیا گلری ہو سی ماں دے دے کیا گلری ہو سی لگو دے سوہا اللہ دے پاک نبی اگل فرمائے دے دے آپ و ماں پچھلے گے جب آپ پچھلے گے ماں بھی آگے حضرت تلاہ تے کھول بے گئی ہے باپ ربا بھی اپنے بیتے تلاہ تے کھول آگے بے گئے ماں تہدی بھی ہے تے روندی بھی ہے باپ دہدہ بھی ہے تے روندہ بھی ہے ماں رو رو کیا دی او میرا دودھ پیمن والا او مینا بچھلا میں تنی ماں ہاں جائیں تکو بچھمن ننچا کے کھرایا ہاں وہ کوئی عام خبر دے من والا نہیں ایتا خبر کی معمول انبیاء دیئے میں تمہیں دول یقینے میں تم حق دول یقینے کہنات خطب ہو سکتیے نبی سنین بن نبوت والی زبان دو نکلے ہوئے الفان جو ٹھلے نہیں ہو سکتے مینا پوتا تم آنکھ کھولے آ میں ماد نالگال کر رہا تو میں ماد نالگال کر رہا ماں بھی روندی میں تھی ہے دبا بھی روندہ بیتھے تھوڑی دیر بگری ہے اچانک آنکھ کھول گئی ہے صحابی رسول دی صحابی رسول دی آنکھ کھول گئی ہے خوش جو آئے ماد نال نہیں آلایا باب نال نہیں آلایا جو ہی آنکھ کھولی ہے فارم آنکھ کھولے دی جار حضرت طلاح نے کیا کی تے لوگو اپنے گھر کو ہی میں سنگھن لگ گئے جنہیں بنا غناب دے پھول کو سنگ دے ہی میں سنگ دے سجدہ پاسے موں کر کے اٹھتا موں کرے میں تہاں سنگ دے سجدہ موں کرے میں تہاں سنگ دے کھٹے موں کرے میں تہاں سنگ دے ہر پاسوں اپنے مکان کو سنگ دے ماں پچھ دیئے اببا پچھ دے اور مینا پترہ کیا پیا سنگ دے آدھے اببا میں کوئی قصہ میں اون پہ نیاد رب دی جنہیں کو برا حق نبی عطا فرمائے آج میں کوئی اپنے گھر بھی جو اپنے کمرے میں جو اپنے مبید وجود مقدسی خشبوں پیان آپ نے محبوب کے وجود مقدسی خشبوں پیان فرمین اببو کیا میرے محبوب کشیف ہنہ یا انہیں ابباک جنوٹی بیٹھائی ہیں آگ کھولیس آنسان بے موت کنے فرمین نغم ہاں بیٹا حضور تشریف ہنہ یا بیٹا پشتے اببو میرے محبوب نے کچھ ارشاد فرمائے میرے محبوب نے کچھ تسائے فرمین ہے ہاں بیٹا اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمائے اببو جی حضور کیا فرمائے اگلا جملہ سنو ذرا جگر دہت رکھے باب ہنے اکھی مند کی دکھرا انہیں اکھولیس آنسان پر ساتھ چالی تھا یہ داری مبارک تر تھا یہ صحابی رسول روندہ ہویا اپنے بیٹے کو آدھے اے میرا بیٹا طلاح حضور نے فرمائے کہ اے طلاح من غلام آج راہ دے کئی حصے دے لر ان دنیا دو دروے سی جنہ طلاح فود تھی ونے اندے غصود کفند تھی ونے وال میں نبی کو جنازی دے شریک کرا ہے فرمین اببا فرمین اببا جی بیٹا فرمین اببا ساری کے نابی جتنی مخلوقیں اندے کلام میں شک آ سکدے حضور دی نبوت والی زبان دو نکلے ہو جنہے الفاظن انہ میں شک نہیں آسکتا حضور جو فرمائے سچ فرمائے لیکن اببو میری بھی سنو چاہا جی بیٹا دا ساتھ دی سنو فرمین اببا واقعی این و یقین دے حق و یقین میں اجرات فوت ہی وسا کیوں میں نے نبی جو فرمائے سچ ہے لیکن اببو جنہ میں فوت ہی ونیا میں نے غصر میں نے کفن میں نے چنازے کو جن کی پرامے اللہ دے محبوب کو خبر نہ لے حضور فرمائے میں تو جنادے میں شریف رہے صحابی رسول جو فوت ہی لہا پہ اللہ دے محبوب دے فرمان سون دے باوجود باپ کو دیت باتے تو اللہ دی وحدانیت دا واسطہ دینا حضور فرمائے میں تو جنادے میں شریف رہے ہیں میری فوت کی دی اطلاع میرے محبوب نہ دیوائے صبح کو میری درخواست آقا دے قدمہ میں دی پیش کر دیوائے آقا تلا غلام آرز کرنے بس میرے باستے بخش دی دعا محبوب صبح آئیو اللہ باستے گا جمعہ دیتا غور فرمہ حضور فرمائے میں جمعہ دیتا ہے زیب ملے نا سنو ذرا باپ نے آکھا بیٹا اللہ دے محبوب دا حکم دو پھر میں نے صرف اکھی دے مل اکھی نور ہے باپ نے کوئی پچھو دا سای میں ہی میں کیوں پیا تھا میں ہی میں کیوں پیا تھا جی بیٹا دس ہو پھر میں نے اب باپ آپ یان دے ہو صرف اکھار دے بارو یہودی میں نے پاک نبید ازلی دشمن ہے جنہاں میں رات دا خوٹ ہی میں دوسرا حساب نبید کو دخواست پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ نشیر بکھنی نہ ہو رات جی تنہا یا دندر جب حضور نشیر بکھنی ناصل مطلب کوئی پندبخت یہودی رات دے دندر سیدہ اکھین دے ہویا میرے نبید کو تکلی پہنچاوے اب دانے کوئی شراب دی قسم جنہ کو فرحق نبید موسیقا